اسلام علیکم ہم لوگ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور اس ٹینشن سے بال اور بھی تیزی سے جھڑنے لگتے ہیں دراصل جب بھی ہم ٹینشن لیتے ہیں تو اس سے ہمارے بالوں کی جڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن کم ہو جاتا ہے جس سے ہمارے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال ٹوٹنے لگتے ہیں اسی لیے آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں ان کے بال کافی کم ہوتے ہیں ساتھی ساتھ دوستو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جھڑتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لیے کئی طرح کے ہیئر کیئر پروڈکس لگاتے ہیں لیکن ان پروڈکس کو لگانے سے بھی ہمارے بال جھڑنا بند نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کئی لوگ کئی طرح کے سپلیمنٹس بھی لیتے ہیں جیسے کہ وائٹامن ای بائیو ٹین وائٹامنز منرلز اس طرح سے بہت سارے سپلیمنٹس لیتے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ملتا دراصل دوستو ہمارے بالوں کے جھڑنے کے پیچھے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ اگر آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہے تو خون کی کمی سے بھی ہمارے بالوں کی جھڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال جھڑنے لگتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کا جھڑنا ایک ہی مہینے کے اندر بند ہو جائے تو چلیے جانتے ہیں وہ سلیشن کون سا ہے دوستو آپ نے صدا بہار کے نام کا ایک چھوٹا سا پودہ ضرور دیکھا ہوگا یا پھر کبھی نہ کبھی نام ضرور سنا ہوگا اور یہ ایک ایسا پودہ ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی لگتا ہے اور یہ آپ کے گھر کے نزدیک آسانی سے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا اس پودے کے اوپر پنک کلر کے یا وائٹ کلر کے فول آتے ہیں دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اگر آپ کو اپنے بالوں کو جھڑنے سے روکنا ہے تو اس پودے کا استعمال کرنا ہے اس کی صرف کچھ پتیوں کو اور فولوں کو لے کر انہیں اچھی طرح سے پیس لیجئے اور جب اچھے سے پس جائیں تو اس پیسٹ میں سے آپ نے رس نکال لینا ہے یہ رس آپ کے بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے دوائی کا کام کرے گا اس رس کو آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں میں ہر روز لگانا ہے لگاتار ایک ہفتہ آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں میں اس رس کو لگانا ہے اس سے آپ کے بالوں کا جھڑنا ایک ہی ہفتے میں بلکل بند ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پورا ایک مئنہ یہ رس اپنے بالوں پر لگاتے ہیں تو آپ کے گنجے سر پر بھی بال آ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست نیچرل نسکہ ہے بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے اسے بہت سے لوگ آزما بھی چکے ہیں اور بہت سے لوگ فائدہ بھی لے چکے ہیں تو دوستو ہمارے بال ہماری خوبصورتی میں ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں اس لیے دوستو بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے یہ سلوشن آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے میں اس کے ساتھ دوستو یہ پودا بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہی ہے اور بھی کئی بیماریوں میں ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ صدا بہر کا پودا ایک نیچرل میڈیسن ہے جیسا کہ اس سے آپ کی اسکن پرابلمز بھی ختم ہو سکتی ہیں آج کل اسکن کی پرابلمز سے بہت سے لوگ پریشان ہیں بہت سے لوگوں کے چہرے پر پمپلز نکلتے ہیں عمر سے پہلے ہی رنکلز نکلنے شروع ہو جاتے ہیں داگ دبے شروع ہو جاتے ہیں ایکزیما سورائسز نہ جانے کتنی اسکن کی پرابلمز ہیں جو انسانوں کو ہوتی ہیں اگر آپ کے چہرے پر پمپلز ہیں تو صدا بہر آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے صدا بہر کی پتیاں اور اس کے فولوں کا پیسٹ بنا کر آپ کو اپنے چہرے پر ایز فیس ماسک لگانا ہے ہفتے میں دو بار آپ کو اس طرح سے فیس ماسک لگانا ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے پمپلز رنکلز اور داگ دبے بلکل ختم ہو جائیں گے دراصل دوستو چہرے پر پمپلز نکلنے پر بہت سے لوگ اس پمپلز کو اپنے ناخونوں سے نوچنے لگتے ہیں اس سے آپ کی اسکن پر کئی طرح کے داگ دبے ہو جاتے ہیں اور آپ کی اسکن خراب ہو جاتی ہے کچھ لوگ اپنے پمپلز کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سی دوائیاں بھی کھاتے ہیں دوستو دوائیاں جو پمپلز کے لیے آپ کھاتے ہیں وہ کافی گرم ہوتی ہیں آپ کے پمپلز کو تو کچھ حد تک ٹھیک کر دیتی ہیں لیکن آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی کو بڑھا دیتی ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ باڈی میں گیس بڑھنے سے یعنی ایسیڈیٹی بڑھنے سے کون کون سی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن دوستو جسم میں ایسیڈیٹی بڑھنے سے کبھی کبار جو بیماریاں ہوتی ہیں انہیں ہم سمجھ نہیں پاتے کیونکہ یہ کافی کنفیوزنگ ہو جاتا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی باڈی میں گیس یا پھر ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا اور ایسیڈیٹی بڑھنے سے آپ کو کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اگر دوستو آپ کو باتھروم پیلے رنگ کا آتا ہے یا آپ کی اسکن پر بہت زیادہ الرجی رہتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو زیادہ پسی نہ آتا ہے یا آپ کے جسم سے بدبو آتی ہے تو کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ایسیڈ بڑھا ہوا ہے ایسیڈیٹی بڑھنے سے ایسیڈیٹی بڑھنے سے سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے وہ ہے ہارمونز کی بیماریاں ہارمونز ان بیلنس کی بیماریاں جیسے کہ تھائرائیڈ اور ڈائپٹیز یہ صرف باڈی میں ایسیڈ بڑھنے سے ہی ہوتی ہیں تو دوستو اگر آپ کچھ ایسی دوائیاں کھا رہے ہیں جو آپ کی ایسیڈیٹی کو بڑھاتی ہیں یا کچھ ایسی ڈائٹ کھا رہے ہیں جو آپ کے ایسیڈ کو بڑھاتی ہیں تو اس سے آپ کو ڈائیپٹیز تھائرائیڈ ہو سکتا ہے اس لیے دوستو اگر آپ پمپلز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوائیاں مت کھائیں اس سے آپ کو ڈائیپٹیز اور تھائرائیڈ جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں پمپلز کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بہترین علاج صدا باہر ہے صدا باہر کی پتیاں اور اس کے فول دونوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر اپنے چہرے پر لگائیں ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی سکن کی ساری پرابلنس بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور ساتھی ساتھ آپ اپنی ڈائیپٹیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو صدا باہر کی دو سے تین پتیاں صبح خالی پیٹ کھانا شروع کر دیں ڈائیپٹیز دوستو ایک لائف اسٹائل ڈیزیز ہے اور اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آج کی میڈیکل سائنس کی بات کریں تو وہ کہتی ہے کہ ڈائیپٹیز ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ جب تک آپ اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کریں گے تو آپ کی ڈائیپٹیز کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی ڈائیپٹیز ایک لائف اسٹائل ڈیزیز ہے جو کہ ایسٹ بڑھنے سے یا گیس بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے جو آج کل ہم کھاتے ہیں وہ ساری چیزیں ایسٹک ہوتی ہیں جتنے مرچ مسالے ہم کھاتے ہیں وہ ہماری باڈی میں ایسٹ بڑھاتے ہیں گیس یا پھر ایسٹ بڑھنے سے باڈی میں ہارمونز کا انبیلنس ہوتا ہے اور ڈائیپٹیز ہو جاتی ہے سب سے پہلے آپ کو ایسی چیزیں کھانی ہیں جو ایسٹک نہ ہو ایلکلائن ہوں ایلکلائن چیزوں میں سب سے اچھا ہے ناریل پانی اور سفید پیٹھے کا رس ان کے ساتھ آپ اپنی ڈائیپٹیز کو ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر آپ صدا باہر کی پتیوں کو صبح خالی پیٹھ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو انسولین پروڈیکشن میں مدد ملے گی اور آپ کی ڈائیپٹیز بینہ دوائیوں کے ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو بھی صدا باہر آپ کیلئے بہت ہی فائدہ بد ہے دوستو کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا بہت سے لوگ نام تک لینا نہیں چاہتے کیونکہ دوستو یہ بیماری انسان کی ہیلتھ کے ساتھ اس کا پیسہ بھی خراب کر دیتی ہے جو انسان پوری زندگی میں کماتا ہے وہ سارا یہ بیماری کچھ ہی منٹو میں لے جاتی ہے اسی لئے دوستو کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچے رہنا بہت ضروری ہے اس کے لئے صدا باہر آپ کیلئے بہت فائدے مند رہے گا دراصل صدا باہر کی پتیاں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو کہ ہماری باڈی میں فری ریڈیکلز کو ڈیمیج کرتی ہیں اور کینسر جیسی خطرناک بیماری کو بڑھنے سے روکتی ہیں کچھ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ کینسر کیا ہوتا ہے دراصل دوستو ہماری باڈی میں دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں لیونگ سیلز اور ڈیڈ سیلز اگر آپ کی باڈی میں کسی پارٹیکولر آرگن میں ڈیڈ سیلز جمع ہونے شروع ہو جائیں تو یہ اس آرگن یا باڈی پارٹ کو خراب کر دیتے ہیں اور اسے ہم ٹیومر کہتے ہیں یا پھر کینسر بھی کہتے ہیں اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں کچھ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو زیادہ تلی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں ایک طرح سے ڈیڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ کھانے کے اندر کے سارے لیونگ سیلز مر جاتے ہیں اور اس کھانے کو کھانے سے ہماری باڈی میں ڈیڈ سیلز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کینسر کی اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں کچھی کھاتے ہیں ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو سیدھی نیچرل طریقے سے ہی آتی ہیں نہ کہ فیکٹری سے آتی ہیں تو آپ کی باڈی ہمیشہ کینسر سے بچی رہ سکتی ہے اسی لیے دوستو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں کم سے کم پچاس پرسنٹ کچھی چیزیں ضرور کھانی چاہیے اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں کچھی چیزیں شامل کرتے ہیں جیسے کہ فل کچھی سبزیاں سپراؤڈ سیلیڈز تو ان چیزوں کو کھانے سے آپ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچے رہ سکتے ہیں ساتھی ساتھ دوستو آپ کو صدا باہر کی دو سے تین پتیوں کا استعمال صبح خالی پیٹ کرنا ہے ایسا کرنے سے بھی آپ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے آپ بچے رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کا موٹا پا بڑھ چکا ہے اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے صدا باہر بہت ہی اچھا ہے بہت سے لوگ وزن کو کم کرنے کیلئے ڈائیٹنگ کرتے ہیں ان کو فائدہ بلکل نہیں ہوتا کیونکہ دوستو ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے زیادہ کھان پان کی وجہ سے موٹا پا ہوتا ہے لیکن دوستو ضروری نہیں کہ زیادہ کھانے سے ہی موٹا پا آتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ کھاتے ہیں پھر بھی پتلے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت ہی کم کھاتے ہیں پھر بھی موٹے ہیں وجہ ہے ہماری باڈی کے اندر کا میٹا بولزم ریڈ جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہماری باڈی کا میٹا بولزم ریڈ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کھانا کتنی تیزی سے انرجی میں کنورٹ ہوگا اب جو لوگ موٹے ہیں ان کا میٹابولزم ریٹ کم ہے میٹابولزم ریٹ کو بڑھانے کے لیے آپ کو صدا باہر کی پتیوں کو صبح خالی پیٹ کھانا ہے دو سے تین صدا باہر کی پتیاں اگر آپ صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا میٹابولک ریٹ بڑھے گا جس سے آپ کے پیٹ کے اندر کی چربی انرجی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گی بیٹھے بیٹھائے آپ کا پانچ سے دس کلو وزن ایک مہینے میں صدا باہر سے کم ہو سکتا ہے اور لگاتار دو سے تین مہینے صدا باہر کی پتیوں کا استعمال کرنے سے آپ کا پندرہ سے بیس کلو وزن آسانی سے کم ہو سکتا ہے تو دوستو اس طرح سے صدا باہر کے ذریعے آپ اپنے جسم کی کئی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج ہم نے جانا کہ کیسے صدا باہر سے ہماری بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور ہم ہمیشہ صحت مند رہ سکتے ہیں اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسری لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ویڈ سے فیس بک پر شیئر کریں ایسی ہی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نگے بان